گورنر پنجاب چہدرے سرور کی چہدرے برادران کی رہائے شگاہ پر آمد ہوئی گورنر پنجاب کی چہدرے شجاعت اور چہدرے پرویز الہی سے ملاقات ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر ایشیوز پر بات چیت کی گئی ہے چہدرے برادران گورنر پنجاب کے اجزاز میں زہرانہ بھی دیں گے لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت ملاقات کا حوال بتائیے گا لیاقت انساری سے گلمن رابطہ منکتہ ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر پنجاب چہدرے سرور کی چہدرے برادران کی رہائے شگاہ پر آمد ہوئی گورنر پنجاب کی چہدرے شجاعت اور چہدرے پرویز الہی سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر ایشیوز پر بات چیت کی گئی ہے جبکہ چہدرے برادران گورنر پنجاب کے اجزاز میں زہرانہ بھی دیں گے لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت ملاقات کا حوال بتائیے گا آج بلکل اس وقت پنجاب کے دو اتحادیوں کی اہم ترین ملاقات جو ہے وہ ضرورلائی روڈ پر جاری ہے گورنر پنجاب چہدرے محمد سرور نے چوئی شجاعت حسین اور چوئی پرویز الہی سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں رکن قومی سمیت چوئی صالح حسین اور چوئی شافع حسین بھی شریک ہوئے اچھوی محمد سرور نے چوئی شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے مکمل صحیح حسین کی دعا کی ملاقات میں سیاسی اور حکومتی عمور سمیت دیگر ایشیوز پر بات چیز جاری ہے چولی برادران گورنر پنجاب چوئی محمد سرور کو زہرانہ بھی دیں گے بنیادی طور پر آج کی ملاقات کا مصل یہ تھا کہ دونوں اتحادیوں کے دمیان ورکنگ لیشنشپ کو مزید موثر اور مصبوط بنایا جائے اور آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ تباہلہ خیال کیا گیا ہے کیونکہ پنجاب سمری سے بلدیاتی دل جو ہے وہ منظورتی ہونا اور اس حوالے سے اس دل پر بھی مشاورت کی گئی ہے اور جو مسلح کاف اور تحریک انصاف ہے وہ مل کر ایک جوائنس سٹیٹیجی کے تحر بلدیاتی انتخابات کے لیے جو ہے وہ اہم تجازیز کو بھی مرتب کری ہے دونوں جانت کی قیادت تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جب اتحادی قیادت جائے تو اس میں جو ہے وہ کامیابی کو زیادت سے زیادہ یقینی بنایا جا سکے ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی تباہلہ خیال کیا گیا اس موقع پر جو ہی شجاعت اسے انٹر کرنا تھا کہ سیاسی قیادت کو اس وقت جو ہے وہ مہنگائی پر توجہ دینی چاہیے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ جو بیانبازی ہے جو سیاسی جو ایک دوسرے کو نکیہ دکھانے کی کوششیں پرک کر کے ملک کے مفاد میں سیاسی قیادت کو جو ہے وہ ایک میز پر بیاننا چاہیے اور انہوں نے پیش کش کی کہ اگر کوئی پارلیمنٹ میں مہنگائی کے خاتمے کے لیے سمیدہ پلان پیش کرے گا تو وہ اپنے ارکان پارلیمنٹ سے کہیں گے کہ وہ ان کی باب کو توجہ سے سنیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں جو ہے وہ کسی کو لانے یا لانے کی بابوں کی بجائے جو ملک کے اہم مشاعر ہیں ان پر توجہ دینے چاہیے جو سرور کا کہنا تھا کہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوامی ریلیف کے منصوبوں میں تیزی لائی جائے اور اس حوالے سے جو ہے مختلف پروگرام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے ذریعے تجزیز بھی ہیں اور مختلف اقدامات پر عمل بھی کیا جا رہا ہے جو پرویز لائی کا کہنا تھا کہ بنجاب سملی میں مثالی قانون سازی کی ہے اور اس قانون سازی کا مقصر عوامی ریلیف کو یقینی بنانا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ لیا کے تنساری آپ کا